ویلکم ٹو کچن ویڈ بنازا ویڈ ویری سمپل املی اور الو بخارے کا شربت جو آپ چٹ پٹ بنا لیں گے اس میں اتنی زیادہ اجزاء نہیں ہوں گے جو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑے اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ الو بخارے اور املی کا شربت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکیوں اس کے اجزاء زیادہ ہیں اگر آپ وہ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک نیچے دے دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا تھا الو بخارے کا شربت کلر کے بغیر بتائیں تو آج یہ میں کم اجزاء والا شربت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلو ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کرنا نہ بھولیں یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ نیو فوڈ ریسپی ایوری ڈی آپ کے لئے لاتی ہوں اور سبکرائب کرنا بلکل فری ہے سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے آدھا پوہ ہم اس میں الو بخارہ ڈالیں گے ایک سو پچیس گرام الو بخارہ ہم نے ڈالا ہے ایک سو پچیس گرام املی ڈالیں گے آپ سپون نمک اور ہاف کے جی ہم نے یہ چینی ڈالی ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو آدھا حصہ ہونے تک پکائیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے گل جائیں آج ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے اس طریقے سے چمل سے ہم اس کو ہلا دے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ بلکل آدھا رہ گئے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں چمک آ گئے اور یہ دونوں چیزیں اچھے سے گل گئے ہیں تقریبا ہم نے اس کو بیس میٹ پکایا ہے اور یہ بہت اچھا سا گاڑا سا پیسٹ بڑ گئے ہیں اب ہم اس کو چھنی کی مدد سے چان لیں گے اس طرح کی ہم ایک چھنی لیں گے یہ بول لیں گے اس کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اس کو اس طریقے سے اس میں ڈال لیں گے سپیچلے سے مدد سے ہم اس کو اس طریقے سے اس کا پلپ نکالیں گے اس کو اوپر سے دبا دبا کر ہم اس کا اچھا طریقے سے پلپ نکالیں گے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کا بہت اچھا طریقے سے یہ چان لیا ہے اس کو اب ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ پیسٹ تیار ہوگا ہے سب سے پہلے ہم برف ڈالیں گے آپ جتنی مرضی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ تھنڈا پیننا چاہیں اتنی ہم نے برف ڈال دیئے اب ہم اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے اب یہ ہم ایک کپ بھر کے اس میں ڈالیں گے ایک ہم نے بھر کے ڈالا ہے آدھا اور ڈال دیں اب ہم چمچ سے اس کو مکس کریں گے آپ لوگی کی فرمیش پر یہ ہم نے البخارے کا یہ شربت بنا دی ہے ہمارے شہر میں تو ریڈ والا چلتا ہے لیکن کئی شہروں میں اس طریقے سے یہ چلتا ہے اس لئے میں نے آپ کی ریکوست پر یہ بنا دی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہے یہ جو بچ گیا ہے اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں پریج میں رکھ کر دس سے پندرہ دن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں روم ٹمپریچر پر ہم اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک کھٹاس والی چیزیں ہوتی ہیں یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اب احمد جی کو ہم چیک کرائیں گے احمد جی چیک کریں احمد جی چیک کریں بسم اللہ اللہ عکیل بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک لاکھ لائک ہونا چاہیے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی ملے آپ کو سب سے پہلے اور یہ ریسپی اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تینکیو فار واجنگ اللہ حافظ